ہیلو ایرے ویڈیوان اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ درستار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ابھی ہم کل والی ویڈیو یہیں پر اینڈ کی تھی مول پر اگلی ویڈیو یہیں سے شروع کرتے ہیں ابھی ہم مول سے نکل کے جا رہے ہیں فلیم ٹاور کی طرف اور آپ کو بھی دکھائیں گے جڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ یہاں پر بہت سی شودہ کی مزاریں ہیں کبریں ہیں وہاں بھی جائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور فلیم ٹاور کی طرف جا رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو مکمل ویڈیو دکھائیں گے فلیم ٹاور کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت سٹیچو بنا ہوا ہے اور پانی کے سنٹر میں سٹیچو بنا ہوا ہے یہاں سے ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جائیں گے یہاں سے ہم تقریباً دو سو سیڑھی چڑھ کر آ چکے ہیں یہاں سے ایک ٹرائم چلتی ہے ٹرائم پر بھی آ سکتے ہیں اور ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڑھیوں سے جاتے ہیں انجوائے کرتے ہوئے سیڑھیوں سے ہی آئے ہیں ٹرائم کا میرے خیال میں وہی جو کارڈ میرے پاس تھا باکو کارڈ وہی یوز ہوتا ہے تو آپ ٹرائم سے بھی آ سکتے ہیں تو ہم تو سیڑھیوں سے آئے تھے یہ دو سو سیڑھی ہیں چڑھ کے آئے ہیں تقریباً اور یہاں سے ہم اب آپ کو دکھائیں گے ٹرائم کونسی ٹرائم ہے یہاں سے آنے والی ہوگی اوپر سے میں آپ کو ٹرائم دکھاؤں گا ابھی انتظار کر رہے ہیں ہم ٹرائم آنے کا تو سنٹر سے اوپر ہم کھڑے ہیں اوپر سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک ٹرائم یہاں سے نیچے سے گزر سکے آگے کی طرف نیچے کی طرف جا رہی ہے اوپر سے نیچے کی طرف اور جو سائیڈ سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہے یہ ٹرائم جو نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہے جہاں پر سٹیچو بنا ہوا ہے پانی والا وہیں سے ہی یہ سٹارٹ ہوتی ہے اب یہاں اوپر جا رہے ہیں اوپر کی طرف جائیں گے یہ آپ فریم ٹاور دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے ہم اوپر کی طرف سیڑھی چڑھ کر جا رہے ہیں دو سو سیڑھی پہلے چڑھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی یہ بہت سی سینیاں چڑھ کر یہ اوپر کی طرف جائیں گے یہاں سے ایک خوبصورت ویو بہت ہی اچھا ویو نظر آتا ہے پورا باقو یہاں سے نظر آتا ہے بہت ہی وجائی پر ایک ویو بنا ہوئے ویو پوائنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ یہ ویو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت ایک ویو ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نینائز مول نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے سمندر مکمل یہاں سے ویو بہت پیارا نظر آ رہا ہے اور سائٹ بے دیکھ رہے ہیں یہاں سے پورا باقو نظر آ رہا ہے پھل ٹوپ آ چکے ہیں ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں سے پھل باقو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں پورا باقو سیٹی نظر آ رہا ہے پھل اچائی پہ ہم کھڑے ہیں یہ سامنے سائٹ بے دیکھ رہے ہیں سمندر ہے اور سامنے آپ کو پورا باقو سیٹی نظر آ رہا ہے اور یہ فلیم ٹاور دیکھ رہے ہیں آپ تین بلڈنگیں فلیم ٹاور یہاں سے خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے باکو ازربائیجان کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈ آؤٹ وائٹ اینگل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں زوم کر کے یہ نیچے مول نظر آ رہا ہے پیچھے سمندر ہے اور سائٹ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں باکو سیٹی ہے اور یہ فلیم ٹاور فلیم ٹاور کی تین بلڈ گئے اور یہاں دیکھیں احمد بھائی اپنی تصویریں بناتے ہوئے تصویریں بنا رہے ہیں ابھی ہم یہاں سے نیچے کی طرف جائیں گے نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پر وہ شہیدوں کی کبریں ہیں اسی طرف جائیں گے یہاں سے سیڑیاں اتر کر ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم آگے کی طرف جائیں گے یہ 1992 کی جو جنگ میں شہید ہوئے تھے یہاں کے فوجی ان کی کبریں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1992 کے سب شہدہ کی یہ کبریں ہیں ان کے نام تصویروں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے 1992 کی جنگ میں جو شہید ہوئے تھے ان کی کبریں ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں سائیڈ بے یہ مکمل اس سائیڈ بے بھی اور دونوں سائیڈ بے تصویروں کے ساتھ ان کی کبریں ہیں یہ 1992 میں جو جنگ لگی تھی ان میں جو فوجی شہید ہوئے تھے سب کی یہ یہاں پر مزاریں ہیں یہ فلیم ٹاور ہے فلیم ٹاور کے پاس میں ہی یہ ان کی مزاریں بنی ہوئی ہیں کبریں یہ تصویروں کے ساتھ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ سب 1992 کی جنگ میں شہید ہوئے تھے یہ سب 1992 کی جنگ میں جو شہید ہوئے تھے نیچے بھی دکھا رہے تھے یہ اس سے اوپر ہے تو بہت ساری یہاں پر کبریں ہیں شہیدوں کی اب یہ ہم فلیم ٹاور کے بالکل پاس میں کھڑے ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلیم ٹاور ہے تین بیلڈگ ہیں یہاں سے دو نظر آ رہی ہوں گی تو جو تین بیلڈگ ہیں پاکپو کی مشہور ترین بیلڈگ ہیں یہ یہ ہی ہے فلیم ٹاور اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے یہاں شہدہ کی کبریں ہیں اور یہ جو اوپر یہ دیکھیں یہ آگ چلتی رہتی ہے چوبیس گھنٹے یہ چوبیس گھنٹے یہ آگ چلتی رہتی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ تقریباً چوبیس گھنٹے چلتی ہی رہتی ہے جب بھی آپ یہاں آئیں گے یہ دیکھیں گے دن اور رات ہو یہ آگ ایسے ہی چلتی رہے گی یہ آپ فلیم ٹاور دیکھ رہے ہیں فلیم ٹاور کے پاس میں یہ پیچھے یہ شہدہ کی کبریں ہیں یہ پیچھے شہدہ کی کبریں ہیں اور جو یہ آگ چلتی ہے چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے ایسے ہی چلتی رہتی چوبیس گھنٹے یہ آپ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں شہدہ کی کبریں اور یہ فلیم ٹاور ہے میری بیک سیک پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ فلیم ٹاور پر باکو پر میں شہدہ ابھی ہم یہاں فلیم ٹاور سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے زیبرا کراسنگ سے ہم کراس کریں گے روڈ سب سے اچھی بات باقو میں یہ ہے کہ جب آپ زیبرا کراسنگ سے روڈ کراس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے گاڑی رک چکی ہے ایسے ساری گاڑیاں رک جاتی ہیں چاہے کسی پولیس والے کی گاڑی ہو سب رک جاتی ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پاکو کی مشہور تین بیلڈنگیں ازربائی جان میں مشہور بیلڈنگیں ہیں یہ پاکو کے فلیم ٹاور اس کے پاس سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مشہور بیلڈنگ بہت ہی ساف ستھرہ یہ سیٹی ہے اگر آپ بھی ازربائی جان آ رہے ہیں تو لازمی یہاں کا ویزٹ ضرور کرے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فلیم ٹاور اس کے آم نیچے ہی کھڑے ہیں فلیم ٹاور اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاید ان کی پارلیمنٹ ہے کنفارم نہیں ہے شاید پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے فلیم ٹاور کے سامنے یہ وائس آور میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر شور بہت زیادہ تھا بہت شور یہ پانی کیا شور آ رہا تھا تو اس لیے میں نے وائس آور دیا ہے یہاں پر یہ فلیم ٹاور ہے یہاں پر یہ میرے ساتھ ہیں ساجد بھائی اور احمد بھائی ہم سیٹی گھوم رہے ہیں باکو کی سیٹی بہت مشہور سیٹی ہے یہ یہاں سے اب آگے کی طرف جائیں گے یہ یہاں سے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم روم پہ جائیں گے روم کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں جو جو ہمیں نظر آ رہا ہے آپ کو وہ دکھا رہے ہیں ویڈیو میں اب آگے کی طرف جا رہے ہیں بہت ہی پیارا اور خوبصورت سیٹی ہے سفائی بہت بہت اچھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پر وائس آور اس لیے دے رہا ہوں کہ گاڑیاں کا بہت زیادہ شہر ہے تو روڈ کے پاس میں ہم گزر رہے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ شہر ہے ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے روم طرف بہت سونا شہر ہے گئے جو بھی یہاں آئے گا تو فلیم ٹاور لازمی لیکھیں فلیم ٹاور مشور باپو کی بیلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ شمدہ کی گبریں ہیں جاتے ہوئے ہمیں یہ ایک کتہ نظر آیا جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک شیئر لازمی کریں بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ نئی ویڈیو آنے والے کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں ایک خوبصورت سین ایک خوبصورت سیٹیز پر اینڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ